اسلام علیکم ویلکم بیک تو سارٹن پیپر آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزداری پختون ڈیش جس کو قابلی پلاؤ کہا جاتا ہے دوسری پختون ڈیشز کی طرح اس کو بھی کم مسالوں میں بنایا جاتا ہے اور گوشت کا ذائقہ ذرا زیادہ نمائع ہوتا ہے تو قابلی پلاؤ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے جس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا ایک درچنی کا ٹکڑا تین سے چار بڑی الائچیاں اور تقریباً سات سے آٹھ چھوٹی الائچیاں اور ون ٹیبل سپون بھر کے زیرہ اب ان تمام چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لیں گے تو یہ قابلی پلاؤ مسالہ تیار ہو جائے گا آپ اس کو بنا کر سٹور بھی کر سکتے ہیں اب یہاں دو میڈیم سائز کے پیاز لیں گے اور اس کو آئل میں ہم فرائے کریں گے جیسے ہی ان کا کلر تھوڑا ٹرانسپیرنٹ ہوگا تو اس میں ہم مٹن ایڈ کر دیں گے اور مٹن کے پیسز آپ نے بڑے رکھنے ہیں کیونکہ قابلی پلاؤ میں تھوڑے بڑے سائز کے پیس یوز ہوتے ہیں اور گوشت کو ہم نے اتنا فرائے کرنا ہے تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے تاکہ اس کی تھوڑی سمیل ختم ہو اس کے بعد ہم اس میں حسب زورت نمک شامل کریں گے اور جب مسالہ مکس ہم نے بنا کر رکھا تھا اس میں سے ہاف مسالہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب گوشت کو ہم اچھے طریقے سے فرائے کریں گے تاکہ مسالوں کی اچھی سے خوشبو آنے لگے اور مسالے بھی تھوڑے فرائے ہو جائیں اب اس میں ہم چاولوں کا حساب سے پانی ایڈ کریں گے تاکہ گوشت بھی گل جائے اور یخنی بھی بچ جائے چاولوں کے لیے تو یہاں ہم گوشت کو پریشر ککر میں گلائیں گے اور پریشر ککر کی سیٹی چینلے کے بعد آپ نے اس کو 20 سے 25 منٹ کا ٹائم ضرور دینا ہے تو دیکھیں ہم 20 سے 25 منٹ میں گوشت اچھے طریقے سے گل چکا ہے اب ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے جو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھی گو دیا تھے اور چاول ایڈ کرنے کے بعد جو باقی کا مسالہ بچایا تھا ہم نے وہ بھی اس میں ایڈ کر دینا ہے ویسے تو کابلی پلاوک یا تھنٹک ریسپی میں کسی بھی مرچ کا استعمال نہیں ہوتا لیکن اگر آپ تھوڑا سا فلیور ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں کالی مرچ ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں 1.5 ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر ایڈ کیا ہے اب چاولوں کو ہم کور کریں گے اور اس کو میڈیوم فلیور پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور ایک طرف ہم اس کی باقی کی چیزیں پریپیئر کریں گے اب یہاں ایک فرائی پین میں ہم 1 ٹیبل سپون کوکنگ آئل لیں گے اور اس میں ہم شامل کریں گے 1 ٹیبل سپون شگر شگر کو ہم نے تھوڑا پکانا ہے تاکہ ڈیزولو ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں دو بڑے سائز کی جولین کٹ کی ہوئی گاجر ایڈ کریں گے اور جیسے ہی گاجر تھوڑی سوفٹ ہوگی تو ہم اس میں ایک کپ بلیک والی کشمش ایڈ کریں گے کابلی پلو میں بلیک والی کشمش ہی یوز ہوتی ہے اور ایک کپ ہی ہم اس میں بادام ایڈ کریں گے جس کا میں نے پہلے چھلکا ہوتار لیا تھا اور ان تمام چیزوں کو ہم نے 3 سے 4 منٹ کے لئے سوتے کرنا ہے تو جیسے ہی سوفٹ ہو جائیں گی اس کے بعد ہم اس کو چاولوں میں ایڈ کر دیں گے یہاں چاول تقریباً 95% تک کھوک ہو چکے ہیں اب اس کے بعد ہم اس کو دم ہی لگائیں گے اب اس کو فائل شیٹ سے اچھے طرح سے کور کرنے کے بعد ہم اس کو تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لئے بلکل لو فلیم پر دم پر رکھ دیں گے تو دیکھیں ویورز بہت ہی مزیدار قسم کا قابلی پلاؤ ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کو گرم گرم سرف کریں اور بلیو می یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے آپ اس ریسپے کو ضرور ٹرائے کریے گا اور سارٹن پیپر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اللہ حافظ